دوستو اگر آپ بھی حرمن پریت کور اور روہت شرمہ کو خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم کی شرمناک ہار کے بعد روہت نے گنا دیئے ہار کے پانچ بڑے کارن جیاں دوستو آسٹریلیا کے خلاف بھارتی مہیلہ ٹیم کو پانچ رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ایزم اظہار کے بعد نراش بھارتی پورش ٹیم کے کپتان روہت شرمہ نے مہیلہ ٹیم کی گلتیاں گنائیں اور گلتیاں گناتے ہوئے پانچ مکہ کارن بتا دیئے جس کو زنکر بھارتی مہیلہ ٹیم خود شرم سار ہونے لگیں گے اور آپ کے بھی ہو جڑ جائیں گے تو آخر کار بھارتی مہیلہ ٹیم کی ہار پر روہت شرمہ نے ہار کے کون سے مکہ کارن بتائے یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارت کا ایک بار پھر سٹی ٹی ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا آسٹریلیا نے توڑ دیا دراصل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے ایک سیمی فائنل مقابلے میں آسٹریلیا کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نردھاریت بیس اووروں میں ایک سو بہتر رنگ چار وکٹ کے نقصان پر بنائے ہیں اس بیچ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے اوپنر مونی نے سروادک سیتیس گیندوں پر چوان رنگ کی پاری کھیلی تو وہیں آسٹریلیا کی کپتان مین لینگنگ نے چونتیس گیند پر اڑنچاس رنگ کی ناباد پاری کھیلی اس کے علاوہ گارڈنر نے اکتیس رنگ کی پاری کھیلی حالانکہ 173 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے اتری بھارتیہ ٹیم کی شروعات خراب رہی اور 28 رن پر تین وکٹ گر گئے لیکن اس کے بعد بھارتیہ ٹیم کی طرف سے جیمیمہ روڈرکس نے چوبیس گیندوں پر تیرالیس رنگ کی پاری کھیلی تو وہیں ہرمن پریت کور نے چونتیس گیندوں پر باون رنگ کی پاری کھیلی حالانکہ بھارتیہ ٹیم ایک سو سرسٹ رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اور ماتر پانچ رن سے ہار گئی جس کے بعد بھارتیہ ٹیم کافی زیادہ نراشت دکھائی دینے لگے تو وہیں اس مقابلے میں ہر کے بعد روہت شرما نے ہر کے پانچ بڑے کارن بتائے دراصل روہت شرما نے سب سے بڑا کارن بھارتی ٹیم کے سٹار کھلاڑیوں کو بتایا یہاں پر انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی مہتوپون کھلاڑی سیمی فائنل کے مہتوپون مقابلے میں بہتر پردرشن نہیں کر پایا جہاں پر نہ تو شہفالی ورما نے بہترین بلنے بازی کی اور نہ ہی اسمرتی مندانہ نے بہتر بلنے بازی کی اس کے علاوہ ریچہ گھوش بھی وہ کمال نہیں کر پائیں جس کی امید تھی ساتھ میں رینو کا سنگھ ڈھاکور کی بھی آج گین بازی لاچار دکھائی تھی اس کے علاوہ روہت شرما نے تیسری سب سے بڑی وجہ بھارتی امہیلہ کی خراب کپتانی اور ہرمن پریت کور کو بتایا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہرمن پریت کور نے خراب کپتانی کی اور گین بازوں کا صحیح استعمال نہیں کیا اور ساتھ میں کھلاریوں کو پروجیکشن بھی نہیں دیا اتنا ہی نہیں روہت شرما نے ہرمن پریت کور اور جیمیما روڈرکس کی بلے بازی کو بھی خراب بتایا جہاں پر انہوں نے کہا کہ دونوں بلے باز تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے لیکن دونوں میں سے کسی بھی کھلاری کو انت تک رکنا چاہیے تھا جس کے قارن مقابلہ رومانچک ہو سکتا تھا لیکن ان کی گلتی کے قارن مقابلہ بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا اس کے علاوہ روہت شرما نے انتیم بڑے سب سے گلتی کری خراب چھتر رکشن کو بتایا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ بھارتی مہیلہ ٹیم نے دس سے بارہ رن کافی زیادہ خراب فیلڈنگ کرتے ہوئے کیے تو وہی مینگ لینگنگ نے مونی کا ایک کیچ اور اسٹم چھوڑ کر جیوندان دیتے ہوئے کیا جو بھارت کے لیے ابھی شاپ کے سمان ثابت ہوا مجھے امید ہے بھارتی مہیلہ گھلاری اگر اگلی بار اتقب جوریوں کو مضبوطی میں تبدیل کرے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی مہیلہ ٹیم کی ہار کی سب سے بڑی وجہ کیا رہی اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد